السلام علیکم ویلکم کلاس میں ہوں آپ کا ڈیسے سید بہت ہاں پارڈے ہیں فرسٹیر میتھمیٹکس آج ایکسسائز ٹو پائنٹ ٹو کی کلاس نمبر تھری کرنے لگے ہیں جس میں آپ کورس کریں گے کوئیسن نمبر تھری کوئیسن نمبر تھری کے سارے پارٹس کو ڈسکس کریں گے بٹ وہی گسی پیٹی بات جو میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ کوئیسن نمبر تھری آپ بھی سوچو کہ یہ میں کیا بولنے لگا ہوں کئی دفعہ مجھے بھی خیال آتا ہے میں بہت زیادہ یہ بات کہہ دیتا ہوں ایمپورٹنٹ ٹوپک ایمپورٹنٹ کوئیسن یا اگزیم پوائنٹ او ویو سے یہ کہنا میری مجبوری ہے دیکھیں یہ بات مجھ تک پہنچی تو میری آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے اسی حساب سے میں بس آپ کا اپنی ریسپونسیبیلٹی کو پورا کر رہا ہوں کہ کوئیسن نمبر تھری اگزیم پوائنٹ او ویو سے ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے اوبجیکٹیف میکسیمم ٹائم آ جاتی ہے that's why i am saying question number تھری کے سارے پارٹس کو discuss کریں گے one by one پر ایک چھوٹی سی announcement جو میں ہمیشہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہی کار رہا ہوں discuss کہ ساری exercises کے separately playlist کے lectures ہم نے youtube چینل پہ upload کر دی ہیں separate playlist available ہیں آپ ایسا کیجئے youtube چینل پہ جائیے سید بخش لے کے اور وہاں پہ playlist میں جا کے ہر exercise کو play کیا کیجئے جلدی سے بینہ بور ہوئے start کرتے ہوں question number three so without further ado let's get started welcome back guys start کرتے ہوں question number three with the help of that statement of question number three the statement is saying under what conditions under what conditions on a and b a and b are sets actually yeah you can say that a and b کیا ہیں sets ہیں ہمیں نہیں پتا ان کی values کیا ہیں under what conditions on کن کے اوپر conditions apply ہو رہی ہیں a and b پر are following statements are true اب بات کو ٹھیک سے سمجھنا اوکے یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ a جیسے for example part one کی بات کر لیتا ہوں میں تاکہ میں statements کو ٹھیک سے بتا سکوں کہ statement میں ایکچلی بتایا کہ جا رہا ہے اگر میں a set کا union لیتا ہوں b set کے ساتھ اور a آ جاتا ہے a set کا union لیتا ہوں b set کے ساتھ میں اس کو erase کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو بعد میں define کر کے بتا سکوں کہ یہ answer کس بحاف پہ لکھا گیا ہے اگر میں a union b لے لیتا ہوں اور وہ a کے equal آتا ہے تو کس condition کے according یہ statement true ہے میں پھر سے سمجھاتا ہوں yeah it's interesting laterally a union b a b ایک set ہے b b ایک set ہے جس میں کچھ elements پڑے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا اگر ہم ان دونوں کا union لیتے ہیں a set کا b set کے ساتھ تو answer اگر a آتا ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کس condition کے according یہ والی statement true ہے آئی ہوپا منی بات کو سمجھ گئے ہوگئے یا اس طریقے سے کہہ لو کہ ہم نے کوئی شرطیں رکھی ہوئی ہیں for example army کی training ہے تو ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارا caddit ہے یہ select ہو جائے گا اس post کے لیے اگر وہ یہ والی شرطیں پوری کرتا ہے تو وہ جو شرطیں آنا وہ ہم نے بتانی ہے نہیں سمجھے میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں i think سمجھ آگئی ہوگی جیسے کوئی student ہے ہم کہتے ہیں school کا gate pass کر کے school میں in ہوگا according to these conditions وہ جو conditions ہیں وہ ہم نے بتانی ہے کہ یہ جو student ہے یہ pass کر کے school میں class میں جائے گا but اگر یہ والی condition true ہوگی تو تو وہ condition کیا ہے وہ ہم نے بتانی ہے کہ اگر a کو union لیں b سے اور a ہی آ جائے تو under what condition یہ ہوگا گڑا simple سا کام ہے کہ b a کا subset ہے yeah you know that ویسے میں نے یہاں لکھ دیا ہوا تھا b is a subset of a چاہے solve کر کے دیکھ لینا میں ان سب کو solve کر کے نہیں دکھاؤں گا اگر میں solve کر کے دکھانے لگ گیا تو بھئیا گھنٹوں میں چلے جائے گی بات گھنٹے کی class بن جائے گی اور آپ پہلے ہی یہ سوچ رہے ہوگے کہ کسا لمبی class کر دیتے ہیں میں ٹھیک سے سمجھانے کی کوشش میں sometimes time زیادہ لگا دیتا ہوں میرا مقصد صرف اچھے سے سمجھانا ہے so time کی فکر نہیں میں زیادہ کرتا لیکن ہاں solve نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو اسے time کی فکر بھی نہیں کرتا پھر بھی solve نہیں ہوں کہا رہے بہت زیادہ time لگ جائے اور اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ solve کرنا چاہو تو ضرور کرنا literally میں نے کیا تھا ایک دفعہ کہ ان کو solve کر کر کے دیکھا تھا کہ بات بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی تو بن گئی تھی اوکے تو بنا کے دیکھ لینا ایسا کرنا ایک a set لو b اس کا کیا لو sub set لو اور ان کا union لے کے دیکھو کیا آتا ہے a ہی آئے گا are you sure you ساری conditions کو check کر لینا بے شک یا میں سچ بہو رہا ہوں بٹ میں یہاں پہ proof نہیں کروں گا سمپل سی بات ہے a میں پڑا ہے 1 سے لے کے 5 تک elements 5 تک پڑے ہیں b اس کا sub set ہو تو ہم نے 2 اور 3 لے لیا ٹھیک ہے تو اگر میں ان کو union لوں تو 1 سے 5 تک ہی آئے گا نا اوکے i hope so کہ سمجھ آ رہی ہے سٹوری تھوڑی change کرتے ہیں اگر a union b لے اور b آ جائے تو اب سٹوری change ہو گئے اس کا مطلب کہ اب جو ہمارا a ہے وہ b کا sub set ہے پھر سے دیکھو اگر a میں جتنا کچھ پڑا ہے b اسی میں سے ہی بنائے نا تو a آئے گا نا union لے کے union کا مطلب ساری values کٹھی کر لی جائیں اسی طرح اگر میں ان سب کو یہ کٹھا کر دوں اور b آجے تو b اس کا مطلب بڑا set ہے b میں زیادہ elements ہیں so that's why a is a sub set of b i hope so کہ آپ میری باتوں کو اچھے سے سمجھ پا رہے ہوں part number 3 کی بات کرتے ہیں یہ interesting ہے کہ اگر a میں سے b کو minus کر دوں اور a ہی آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ b میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا بات کو ٹھیک سے سنو کیا اگر میں a میں سے b کو minus کر دوں اور a ہی آ جائے اس کا مطلب b میں کچھ بھی نہیں پڑا اگر for example یہ let کر دیتے ہیں a ہے one two three اور جب میں نے a میں سے b کو minus کیا تو b کیا ہے empty جب minus کیا تو answer کیا آیا دوبارہ سے a آیا یا اگر a میں سے minus کیا b کو تو کیا آیا اب آپ کو کہ سر یہ condition تو بلکل صحیح ہے کیا اس کا ایک اور answer ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے آپ کی key books میں اکثر جبوں پہ ویب سائٹ پہ جہاں پہ بھی availability ہے اس طرح کے solutions کی وہاں پہ ایک line لکھی ہوتی ہے وہ یہاں لکھی ہوئی ہے یا a and b are disjoint sets تو میں یہاں پہ بتا نہیں رہا لیکن سچ بتاؤں تو یہی answer یہاں بھی لکھا جا سکتا ہے وہ کیسے disjoint sets کے بارے میں تو آپ جانتی ہو دو ایسے sets جن کا کوئی بھی element same نہ ہو تو اگر a ایک set ہے ذرا گھوڑ سے سننا میں کیا بہو رہا ہوں one two and three ٹھیک ہے two کو تھوڑا پیارہ کر کے لکھ لوں زیادہ ہی بھدہ لکھ دیتا ہوں میں sometimes اس کے لئے محاضرت okay disjoint sets میں کیوں کہہ رہا ہوں for example four five and six اگر میں اب بھی a minus b کروں تو کیا answer آنے والا ہے a minus b کا a ہی آنے والا ہے تو دونوں صورتیں بات ٹھیک کو verify کرتی ہیں میں کیا بہو رہا ہوں کہ اگر میں a میں سے b کو minus کروں تو a آئے گا اگر b empty ہے تو b تو a کا answer تو یہ ہو گیا دوسرا answer کیا ہوگا a and b are disjoint sets تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو یہ بھی لکھ سکتے ہو آپ کی مرضی جونس اچھا لگے چپکا دینا آئی ہو سو کہ آپ کو point سمجھ آئے all right this is done part number four اگر a اور b کا intersection لیا جائے intersection جانتے ہو نا کہ دونوں میں جو value same ہوں گی صرف وئی آئیں گی اور answer میں b آ جائے مزا یہاں مزے دار بات ہو رہی ہے کہ اگر a اور b کا intersection لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ b صاحب جو ہیں وہ اس میں سب کچھ پڑا ہوا ہے کہ نہیں سب کچھ پڑا ہوا سوچو میں کیا بول کے آ رہا ہوں کہ a ایک set ہے b ایک set ہے میں نے ان کا intersection لیا اور answer میں کیا آیا b آیا تو a بڑا set ہوا میرے بھائی کیونکہ union کی بات نہیں ہو رہی intersection کی بات ہو رہی ہے دماغ پہ زور ڈالو کہ جو same elements ہیں وہ answer میں آئے ہیں جو same elements ہیں وہ answer میں آئے ہیں تو اس کا مطلب جو سب set تھا وہ بڑا ہوا میں کیا بہو رہا ہوں گھما رہا ہوں گھماتا نہیں ہو سمپل کر دیتا ہوں دیکھو a میں پڑا ہے 1 2 3 4 5 میری بات کو گھر سے سنو b میں 4 example پڑا ہے کیا پڑا ہوگا 5 6 7 8 کر لیں نہیں 1 2 3 کر لیتے ہیں 1 2 3 پڑا ہے ٹھیک ہے اس میں 1 2 3 پڑا ہے اور اس میں 1 سے 5 تک پڑا ہے جہاں میں ان کا intersection لوں گا تو کیا آئے گا جو b میں پڑا ہے وہی آئے گا 1 2 3 کیونکہ دونوں میں intersection میں وہی common ہے تو b کیا ہوا b ہوا a کا subset میری باتیں i thinks ہوگے سمجھ آ رہی ہیں بس roughly اس طرح سے لکھ دیتا ہوں کہ میری بات اچھے سے سمجھ آسکے کہ a ہمارا سمجھ لو 1 سے لے کے 5 تک ہے اور b ہمارا کیا ہے 1 2 چلو 2 a کا subset ہوا i hope so کہ اب سمجھ آگئی ہو کیونکہ میں define اس لیے کہا رہا ہوں کہ کچھ تو define کروں کچھ تو اچھے سے سمجھ آئے پورا پورا بے شک نہ کروا ہوں رائٹنگ کے لیے sorry part number 5 یہ n کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ some time کیا ہوتا ہے students مجھے نا کلاس میں میرے ساتھ یہ بہت دفع ہو چکا student مجھے پیشن کرتے ہیں یہ n ہمیں confuse کرتا ہے ہمارے لیے problem create کرتا ہے ہمیں confusion شروع ہو جاتی یہ answer بتاتے ہوئے easy طریقہ ایک بتاتا ہوں جب آپ answer کو imagine کرو discussion کرتے ہوئے تو n کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے brain سے نکال دو سچی میں اگر آپ n کو remove کر کے سوچو گے تو آپ کے لیے easy ہو جائے گا یا اب دوبارہ سے میں discuss کرتا ہوں n میں دوبارہ لگا دوں گا don't worry اب صرف ایسی سوچو کہ a union b لیں کیا a union b لیں اور وہ equal آئے a plus b کے plus تو آپ سمجھتے ہیں sets کی addition تو ایسا کب ہو سکتا ہے of course تب ہوگا a union b کا answer equal a plus b کے جب a اور b different sets ہیں اگر ان کے elements match کرتے ہیں تو یہ condition true کیسے کہہ سکتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہو نا i think so کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں a ایک set ہے b ایک set ہے اور دونوں کا کوئی بھی element آپس میں نہیں ہے تو union لیں گے تو سارے کٹھے ہوگے اسی طرح a اور b کو ایڈ کریں گے تو سارے ہی کٹھے ہوگے i hope so کہ آپ کو بات سمجھ جا رہی ہے یا اب n کی کیا سٹوری ہے اگر یہاں لکھا ہوا ہے n n actually ہوتا ہے n کے لیے نا بہت زیادہ terms use کی جاتی ہیں number of terms number of values number of times تو actual میں یہاں use ہوگی number of times کہ اگر میں a union b کروں دس دفعہ دس دفعہ a settle ہوں دس دفعہ b settle ہوں اور ان کو ایڈ کروں تو condition true نہیں چاہیے مطلب جتنی دفعہ n کا مطلب ہے کتنی دفعہ یہ میں کر سکتا ہوں ایک دفعہ بھی ہو سکتا دو دفعہ بھی دس دفعہ بھی دو سو دفعہ بھی دو ہزار دفعہ بھی تو n صرف ایک condition ہے جس کی ہمیں tension لینے کی ضوحت نہیں ہے ہم n کو remove کیے بینہ دماغ میں سوچیں گے کہ n موجود نہیں ہے اور صرف اس condition کے بارے میں سوچیں گے جیسے پہلے سوچ رہے تھے کہ اگر a union b لیا جائے نہیں ہے disjoint sets سیم نہیں ہے مطلب ان میں کوئی بھی element سیم نہیں ہے دونوں میں ڈیفرنٹ elements اور ان کو اکھٹھا کر دیا گیا ادھر بھی اور ادھر بھی i hope so کہ تھوڑا سا تو سمجھ آگیا ہوگا for example a میں پڑھا 1 سے 5 تک اور b میں پڑھا 6 سے 10 تک تو اگر میں ان کو union لوں تو 1 سے 10 آگیا ادھر بھی union لوں تو 1 سے 10 آگیا اب سمجھ آگیا i hope so next پھر بھائی بات n کو تھوڑی دھر کے لیے بھول جاؤ just forget n کیا لکھا ہے a intersection b is equal to a میں نے بولا نا n کو neglect کرو n number of times تو n کو neglect کرتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر میں a intersection b لوں اور آنسر a آئے تو اس کا مطلب کیا ہوا مزیدار ہے ب آئے گا a آئے تھوڑ دھر کے لیے سوچو focus لگا ہو ویچے آنسر لکھا ہو ہے shit یہی والی logic کہ اگر میں a intersection b لیا اور آنسر میں a آ گیا تو اس کا مطلب a وہ set ہے جس میں تھوڑے elements ہیں اور وہ بلکل سیم ہے b elements کے اندر تو b کیا ہے set ہے اور a اس کا subset ہے تو a is a subset of b گھما تو نہیں دیا میں نے بس ان کو گھما دو آپ گھوم جاؤ گے آنسر آ جائے گا part number 7 پھر وہی والی بات کونسی والی یہ والی بات کہ اگر a minus b کریں اچھا بوک والے دیکھو میں ڈفر کہنا نہیں چاہتا بوکوں پر میں جو کہنا پڑا ہے sorry our book is differed little bit کیوں دیکھو بالکل سیم پار دیا ہوا part number 3 & 7 کیا کریں بوک والے ہیں کمال لوگ ہیں لیکن ہمارا آنسر وہی رہیا کہ b is empty and b is an پھر سے بھی باہر لکھتی b is an empty set اور یہاں پہ مجھے ایک لکھنا چاہیے تھا a & b are disjoint sets میں لکھ دیتا ہوں یہاں اچھا تین آنسر دو ہی آنسر ہیں یہ سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے descriptive form tabular form b is equal to empty set b is an empty set اور یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو a & b are disjoint sets یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو اب آپ کی مرضی دے لو میں نے آپ کو تین آنسر تو دو یہاں پر تین طریقے بتا دیا لکھنے کے کیا بات continue کرتے ہیں اگر a intersection b لیں oh my god تو آنسر کیا ہے zero مجھے یہ بڑا پسندہ ہے ایک یہ part اور ایک یہ part اس کا میں نے آنسر بھی نہیں لکھا ہوا اسی لئے ذرا ٹھیک سے سٹوری سننا مزید آ رہا ہے یہ دونوں parts اگر میں ویسے آنسر لکھ دیا آنسر نہیں لکھنا چاہیے تھا پہلے مجھے اگر a کا intersection لیں بی کے ساتھ اور آنسر میں zero element آئے ہیں کوئی آنسر نہ آئے تو کیا ہوگا یار a کے element b کے element سے کوئی match نہیں کر رہے تو empty set آئے گا zero set آئے گا کیا آئے گا equal to zero تب ہی آئے گا جب وہ disjoint ہوں گے ختم i hope آپ سمجھ گئے ہو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں a intersection b لیں اور آنسر کچھ نہ آئے یعنی zero آئے zero کا مطلب یہ ہے nothing ٹھیک ہے تو a اور b کیا ہیں disjoint sets ہیں i hope so کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے continue کرتے ہیں a union b is equal to u interesting literally یہ interesting ہے اس کو سمجھانا بھی بڑھے گا مجھے تھوڑا سا یہاں پہ let کر لیتے ہیں assume کر لیتے ہیں u ہے 1 سے لے کر 10 تک i hope so آپ کو نظر آ رہی ہو یہاں تک screen میں a لے لیتے ہیں one two and three اور b لے لیتے ہیں four five six لے لوں چلے گا یہاں چلے گا اب ذرا story کو ٹھیک سے سننا تاکہ میں اس کے according آپ کو سمجھا سکوں کیونکہ یہ direct بتایا تو آپ کو کہ سر گھما رہے ہیں ہمیں میں گھمانا نہیں چاہ رہا بتانا چاہ رہا ہوں سکھانا چاہ رہا ہوں بتا دیتا ہوں a union b لیا اور u ہی آ گیا یہ کب ہو سکتا ہے اگر a جو ہے اگر a جو ہے وہ b کا کیا ہے complement تو میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں a کس کے اکول ہے b کے complement کے ٹھیک ہے b b ہی ہے b ہے four five six اس کو نہیں ہم چھہڑ ہے ٹھیک ہے صرف a کی بات کرنے لگے ہیں تو a کا ذرا دکھ بتاؤ مجھے according to this condition a کا a کیا ہے دیکھو میری بات گو گوھر سے سنو میں گھمانا نہیں چاہ رہا بڑا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آپ گھوم جاؤ گئے b وہی ہے four five six میں لکھ دیتا ہوں b ہے ہمارا four five six ٹھیک ہے اس کو نہیں ہم چھہڑ ہے بس اس کو لکھ لیا ہے تاکہ ہم یاد رکھ سکیں گے یہ یہ ہے okay a ہمارا کیا ہے b کا کمپلیمنٹ a ہے ہمارا b کا کمپلیمنٹ میں second condition ویسی remove کر دیتا ہوں a b کا کمپلیمنٹ ہے تو ذرا u میں سے b کو منس کرنا b کمپلیمنٹ یہ ہی ہوتا ہے نا کہ u میں سے b کو منس کرنا تو u میں سے ذرا b کو منس کیجئے تو کیا آئے گا one two three four five six منس ہو گئے اور کیا آیا seven eight nine اور ten ڈی آیا اب اگر ان دونوں کا میں union لوں four five six seven eight nine nine تو one سے لے کے ten تک sequence میں ساری values پھر union کے ذریعے آ جائیں گی تو وہ کیا بنے گا u بنے گا i hope تھوڑا سا تو سمجھ آ گیا ہوگا میں کیا بھو رہا ہوں repeat کر کرتا a union b لیں اور u ہی آئے یہ کب ہو سکتا ہے جب a جو ہو وہ b کا کمپلیمنٹ ہو b کے کمپلیمنٹ کا کیا مطلب کہ u میں سے b کو منس کر دیں اور جو بچے تو u میں سے b کو منس کیا تو four five six کٹ گئے اور باقی ساری values آ گئی ٹھیک ہے وہ a بن گیا a کیا بن گیا one سے لے کے ten تک four five six کو نکال کے union کس کے ساتھ لینا ہے b کے ساتھ b کیا ہے four five six اور کٹھا گیا تو پھر u آ گیا یا تو یہ آنسر actually یہ ہے کہ a is equal to b کا کمپلیمنٹ یا اگر آپ چاہو تو اس کی طرف یہ بھی لکھ سکتے ہو b is equal to a کا کمپلیمنٹ اور یہ آپ خود کر کے دیکھ لو یا b is equal to تو a کمپلیمنٹ کر کے دیکھو تب بھی condition true ہوگی کیونکہ u a and b تو ہم نے خود سے لینے ہیں جو میں نے لکھے ہیں بے شک بے شک کہہ رہا ہوں بے شک اس کے according یہ چیز بھی کر کے دیکھو آنسر سیم آئے گا گرنٹی ہے میری okay let's continue یہ تو دینا ہی نہیں چاہیے a union b is equal to b union a بچپن کا سب سے irritating five class میں آپ کو غصہ آتا تھا اس question پر کہ یہ کیا question ہے میرا ایک student ہے میں اسے genius بلاتا ہوں میبھی وہ بھی ویڈیو دیکھ رہا ہو five class میں ہے تو جب اس طرح کی question سامنے آتے ہیں تو وہ موہ چڑھاتا ہے five class میں ہے تو کہتا سر یہ کوئی question ہے بک والے ہمیں بچہ سمیتے ہیں حالانکہ ہم بچے ہیں لیکن genius ہے نا وہ یا ابھی genius ہو so for any two sets of a and b any two sets کوئی بھی a اور b set لے لو اگر آپ ان کا union اس طرح لو یا اس طرح لو وہ equalی آئیں گے yeah تو یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہو یار اچھا ایک اور term use ہوتی ہے maths میں بتا دیتا ہوں ہم لوگوں کے level پہ اسے کہتے ہیں always hold بس یہ term ہے تو بس term کے طور پہ یاد کر لینا always hold کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہی ہوگا yeah next n کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے تو یہ part کچھ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے ادھر ہی ہے نا یا intersection b is equal to b a intersection b is equal to b یا سامنے ہی لکھا ہے کہ a اور b دو سیٹ ہیں اگر a 1 سے 5 تک ہے اور b 1 اور 2 ہے اگر میں ان دونوں کا intersection لیتا ہوں تو کون آئے گا b ہی آئے گا اس کا مطلب b کیا ہے سب سیٹ ہے a کا b is a subset of a تو اس پر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے b is a subset of a then this is possible n کو نہیں سوچنا کیونکہ n کا مطلب ہے number of times اگر میں 10 ہزار دفع a intersection b لیتا ہوں اور وہ b کے equal آتا ہے تو اس کا مطلب 10 ہزار دفع b is a subset of a ہی ہوگا yeah yeah part number 10 ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے post کرو ایک سیکنڈ کے لیے صرف اور سوچو کہ u-a کریں کیا u میں سے a کو minus کریں اور آئے empty set ایسا کب ہو سکتا ہے interesting literally interesting u میں سے میں نے a کو minus کیا empty set ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیو کو ضرور post کرنا اور سوچنا اور پھر بتانا کیونکہ میں تو بتانا ہی لگا ہوں یا میں آنسا لکھنے لگا ہوں یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب a ہمارا جو ہے وہ خود u ہو interesting yeah literally this is interesting کہ u میں کوئی بھی دیکھو نا کوئی بھی set اگر میں اس set پورے کو minus کر دوں تو وہ کیا آئے گا empty set تو اگر a خود سے ایک universal set ہے تو universal set میں سے universal کو minus کریں گے تو کیا آئے گا empty set آئے گا کلاس تھوڑی لینٹھی ہو گئی but i hope so کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہلپ ہو گئی ہو چیزیں سمجھا گئی ہوں اور میں نے جو کوشش کیا ہے وہ تھوڑی بہت ضرور کامیاب ہوگی ہو practice ضرور کیجئے ہاں ضرور practice is compulsory for you exam point of view سے کیا ہے important وہی گھنپر کی بھڑی بات sorry for that کیونکہ یہ really exam point of view سے important ہے practice ضرور کر لینا پھر ملتے ہیں next lecture میں تو تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا خدا آپ سب کو بہت خوشی رکھیں اور بے حد کامیاب کریں خوب منت کرتے رہی ہے لیکن smart work کے ساتھ اللہ حافظ کلاس